سنو ساتھ ہم بات کریں گے شورٹ سائٹڈ نیس یا میوپیا کی یعنی انسانی آنکھ کی ایک ایسی پرابلم جس کے اندر انسانی آنکھ دور سے تو نزدیک کی چیزوں کو تو کلیر دیکھ سکتی ہے جیسے اگر ہم کوئی اوبجیکٹ یہاں پر رکھیں گے تو اس کا ایمج تو ہمیں ریٹینہ کے اوپر کلیر نظر آئے گا لیکن جو ہمارے پاس دور کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کا ایمج ہمیں دھندلا نظر آئے گا کلیر نظر نہیں آئے گا جیسے میں نے یہاں پر یہ اوبجیکٹ رکھتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر ایک انسانی آنکھ میں صرف ایک آئے بال ہے اس کو شو کیا ہوا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک کنویکس لینز یا کنورجنگ لینز استعمال ہوتا ہے جس کی نیچری یہ ہوتی ہے کہ اپنے اوبجیکٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایجسٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ سیلری مسل اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر شو نہیں کیے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جب دور اور نزدیک کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے ایجسٹ کرتا ہے کہ اگر نزدیک چیزیں پڑی ہوں گی تو یہ تھوڑا سا سائز میں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا جو اگر آپ دیکھیں تو جیسے سے آپ اپنی کسی اوبجیکٹ کو نزدیک لے کے آتا جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آئی جو ہے سامنے سے بالکل ایسے راؤنڈ سی سرکل کی فارم میں ہو جاتی ہے تو جب آپ دور کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ نظر آپ کو نظر آئے گا مین کے یہاں سے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نزدیک کی چیزوں کے وقت اگر آپ دیکھیں تو اس کا فوکل لیندھ جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے فوکل لیندھ کیا ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نزدیک کی چیز بڑے کلیلے دیکھتا ہے اب دور کی چیزوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو الانگیٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اپنی لیندھ کو بڑھانا ہوتا ہے یعنی تھن ہونہ ہوتا ہے پتلا ہونہ ہوتا ہے یعنی اس طرح سے ہو جائے گا اب جب دور سے ریا فلائٹ آئے گی تو وہ جب اس کے اوپر چونکہ یہ کنورجنگ نیچر کا ہے یہ ایک ریا فلائٹ آ رہی ہے یہ اس کے اوپر ہٹ کرے گی اور اس کے بعد یہاں سے کنورج ہوگی اس طرح سے اور ایک اور ریا فلائٹ جو کہ ہم یہاں سے لیتے ہیں جو کہ اس لیندھ کے اوپر ہٹ کرے گی اور یہاں سے کنورج ہوگی اور سموٹ لائک اس طرح سے ہمارے پاس اس ٹپ کا جو ہے امیج یہاں پر ہمیں بنتا ہوا دکھائی دیکھا اگر یہ ریز آ فلائٹ کی ڈیریکشن شو کرائی جائے اس طرح سے اب ہمیں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ تو نورمل آئی اس طرح سے بیہیو کرتی ہے جو آپ کی آئی مایوپیا کا شکار ہوتی ہے وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتی اب اس کی اکمونڈیشن پاور جیسے میں نے بات کی کہ جو لیندھ ہے وہ اپنے فوکل لیندھ کو اوبجیکٹ کے مطابق ارجسٹ کرتا ہے اس کی اکمونڈیشن پاور کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے اور سپسیفکلی تب جب دور کی اوبجیکٹ کو دیکھا جائے یعنی دور کی اوبجیکٹ جب دیکھتا ہے تو آپ نے آپ کو وہ مطلب فلائٹ فارم میں لے کے آتا ہے یعنی سیدھا کرتا ہے اپنے آپ کو تھن کرتا ہے پتلا کرتا ہے اب یہ اپنے فوکل لیندھ کو انکریز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اس ساتھ تک نہیں انکریز کرا سکتا جس کی وجہ سے ہمارا جو امیج بنتا ہے ہمارا جو امیج بنے گا وہ کیا ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ ریڈ کلر کے اندر شو کر دوں اب یہ میوپک آئی کے لیے میں امیج بنا رہا ہوں اسی ایرو کا اب یہ کیا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو تھن کیا لیکن ریہ فلائر جو اس کے اوپر انسیڈنٹ کرائی ہم نے وہ جب اس کے اوپر فال کر رہی ہے تو بجائے یہاں پہ یہاں پہ اس طرح سے کنورج ہوگی وہ کیا کرے گی اس کا فوکل لیندھ اپنے فوکل لیندھ کو انکریز نہیں کر پائے گی اے بلکہ تھوڑا سا میں اس کو اس طرح شو کر دوں فوکل لیندھ کو انکریز نہیں کر پائے گی اور اس طرح سے اس کا جو امیج بنے گا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں ریز میٹ کر رہی ہیں یہاں پہ دونوں ریز میٹ کر رہی ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو ویٹریس بوڑی ہے یہ اسی فلویڈ بوڑی جو کہ آپ کے ریٹینا ریٹینا چلیں ہم اس طرح سے مینشن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ریٹینا ہے جس کے اوپر امیج ہم حاصل کرتے ہیں اور یہ بسیکلی لینز ہے تو لینز اور ریٹینا کے درمیان جو سپیس ہے جو کہ ویٹریس بوڑی ہے اس کے اوپر جو ہے ریز آف لائٹ کنورج ہو جاتی ہیں اور ہمیں امیج جو ہے وہ بلار نظر آتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بسیکلی ہم نے اس پرابلم کو آور کم کرنا ہے اب یہ پرابلم دو وجہ سے آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی ہائی کنورجنگ پاور ہے یعنی جو آپ کا لینز ہے اس نے اپنے آپ کو تھن تو کیا ہے لیکن وہ اس حد تک تھن نہیں کر سکا کہ اپنے فوکل لیند کو انکریز کرتے ہیں اگر اس کا فوکل لیند سموٹ ادھر ہوتا تو اگر آپ اس کا فوکل لیند دیکھیں انکریز کرتے جائیں تو یہ جو امیج آپ کا شفٹ کرتا جائے گا ٹوورڈز ریٹینا اور آپ ایک کلیر امیج حاصل کر سکیں گے لیکن چونکہ ہائی کنورجنگ پاور یا اس جو آپ کا آئے بول ہے اس کا سائز انکریز کر جاتا ہے سائز انکریز کر جانے کی ویسے آپ دیکھیں تو آپ کا ریٹینا جو ہوگا ٹھیک ہے وہ سموٹ اوے فروم دا لیند ہو جائے گا اس وجہ سے بھی جو ہے آپ کا جو جو ریز افلائیڈ کنورج ہوں گے جو امیج بنے گا وہ ریٹینا سے آگے بنے گا ٹھیک ہے اس کے فرنٹ پہ بنے گا اس وجہ سے بھی آپ کا یہ ڈیفیکٹ آ سکتا اب اس کو آور کام کرنے کے لیے what do we do ہم کیا کرتے ہیں اب اس چیز کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم اگین یہاں پہ میں ایک کنورجنگ لینز یوز کروں گا کنورجنگ لینز یہ میں نے یعنی آپ نے سپیکٹیکلز یوز کی امین ڈیورجنگ لینز یعنی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ یہاں سے ایسے کروں گا یلو کلر کے اندر آپ کو شو کراتا ہوں یلو کلر کے اندر کہ آپ جو یہ ری ایف لائٹ آ رہی ہے ریٹ کے اندر ہم نے ڈیریکشن شو نہیں کی اگین یہی ڈیریکشن ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیریکشن ہے اب ہم کیا کریں گے اس پرابلم کو اور کم کرنے کے لیے گلاسز ہم نے لگا لی مزدیک دکھائے گا کس طرح سے کہ جو ری ایف لائٹ یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈیریکشن کرائے گا یعنی یلو کلر کے اندر میں شو کروں تو یہ ایک ری ایف لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ میوپک آئے کے اندر آ رہی تھی اب کیا ہوا آگے آپ نے گلاسز میں سے پاس کرے گی اب یہ ڈیورجنگ ڈیورجنگ کے کیس میں یہ ری ایف لائٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے یہ جو ری ایف لائٹ ہے یعنی اس کی ڈیریکشن اب کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ری ایف لائٹ ہے وہ اس طرح سے آئے گی اب یہ میوپک آئی کے آئی میں کے لینس کے انٹر ہونے سے پہلے کیا ہوگی ڈیورجنگ لینس کے اندر انٹر ہوگی اور یہاں سے کیا ہوگی ڈیورج ہوگی یہ اس طرح سے تھوڑی میں آپ کو شو کر آ دوں یہ ادھر اگین یہ آپ کے پاس ادھر آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ایف لائٹ آپ کی ادھر آئے گی تو اس طرح سے آپ کے پاس ریٹینہ کے اوپر ایمیج بن جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا جو وہ پرابلم تھا وہ آور کم ہو جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو ان ریج کو میں ٹریس بیک کروں کیسے ہم نے بولا اس دور کے افجیٹ اگر میں ان ریج کو ٹریس بیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر جا رہی تھی اس کو بھی مطلب یہاں سے ہی ڈائیورج ہوئی اگر میں اس کو بھی ٹریس بیک کروں ٹھیک ہے تو ہمیں فیل ہوگا کہ اوبجیکٹ ہمارا آپ کدھر یہاں پہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اوبجیکٹ ہمارا آپ کہیں یہاں پہ پڑا ہوا تھا تو دور کا جو اوبجیکٹ ہے وہ آپ کو نزدیک پڑا ہوا دکھائی دے گا جب آپ ڈائیورجنگ لینز والی گلاسز یوز کریں گے اگر آپ کی آئی سائیڈ جو ہے وہ مایوپیا کے شکار ہے تو آپ دیکھیں اس نے کیا کیا کہ ریز آف لائٹ کو بالکل اجز سے پاس کرایا جس کی وجہ سے جو فوکل انت تھا وہ انکریز کر گیا پہلے دیکھیں فوکس یہاں پہ یعنی یہاں سے پاس کری تھی اب وہ یہاں پہ یہاں پہ فوکس ہو رہی ہے فوکل انت انکریز کر گیا جس کی وجہ سے آپ کا وہ امیج جو کہ آپ کے ریٹینا کے سامنے بن رہا تھا آپ اگزیکٹلی ریٹینا پہ بن رہا ہے اور اس طرح سے آپ نے شورٹ سائٹڈ نیس کا جو پرابلم تھا وہ آپ کا اور کم ہو گیا